آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلوروپلاسٹ کلوروپلاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پلانٹ سل کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک گریک ورڈ ہے اگر ہم اس کی ہسٹیکی بات کریں کہ کس نے اس کو ڈسکورڈ کیا تھا ڈسکورڈ بائی شمپر شمپر نامی سینٹس نے کلوروپلاسٹ کو ڈسکورڈ کیا تھا کلوروپلاسٹ وہ ہمارے پاس میمبرینڈ بونڈڈ اورگینلی ہے یعنی فار ایک زمپر یہ ہمارے پاس ایک پارٹ ہے اس کے ایرد گرد اگر میمبرین موجود ہو تو یہ ہمارے پاس میمبرین بونڈڈ اور گینلی ہے یعنی میمبرین کو ہم ایک آور سے بھی مشابہت دے سکتے ہیں تو کلوروپلاس بھی میمبرین بونڈڈ اور گینلی ہے پریزنس یعنی یہ کن کن جانداروں میں موجود ہے تو پلانٹ میں ہوتا ہے الگی میں ہوتا ہے اور آمیبے کے کچھ سویشیز میں اگر پلانٹ سل میں ہم کلوروپلاس کی تعداد کی بات کریں تو پلانٹ سل میں ہنڈرٹ کی تعداد میں یہ ہو سکتے ہیں اگر ہم الگی کی بات کریں یونی سریلر الگی تو اس میں یا ایک کلوروپلاس ہوگا یا دو کلوروپلاس ہوں گے اگر ہم کلوروپلاس کی شیپ کی بات کریں تو اس کے شیپ یا راؤنڈ ہوگا مطبق گول سرکولر اول یعنی ایک کی طرح یہ اس کا شیپ ہو گیا اگر ہم کلوروپلاس کی پارٹس کی بات کریں تو کلوروپلاس میں اپنا ڈین اے بھی ہوتا ہے یعنی نارمالی جو ڈین اے ہوتا ہے وہ نیپلس میں ہوتا ہے لیکن کلوروپلاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹوکارنٹرے پارٹ ہیں اس میں اپنا ڈین اے بھی ہوتا ہے اور یہ ڈین اے نائنٹین فیفٹی نائن میں فرس ٹائم ڈسکاور ہوا تھا اچھا کلوروپلاس میں ہمارے پاس رائبوسوم بھی ہوتے ہیں نارمالی رائبوسوم جو ہوتے ہیں وہ سیٹوپلاس میں موجود ہوتے ہیں یا رف انڈوپلاس میں روٹیکلم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں لیکن کلوروپلاس میں اپنے ریبوسوم بھی ہوتے ہیں اور وہ ریبوسوم بیکٹیر ریبوسوم کی طرح ہوتے ہیں یعنی جس طرح بیکٹیر ایک ریبوسوم سیونٹی ایس ہوتا ہے تو اس کا ریبوسوم بھی سیونٹی ایس ہے اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے تری ٹو ٹین مایکرو میٹر اگر ہم اس کی موٹھائی کی بات کے تو وہ ون سے لیکے تری مایکرو میٹر تک ہو سکتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کلورو پلاس پلانٹ سل ایل جی کے جو سلس ہوتے ہیں اور امیوے کے جو کچھ سلس ہوتے ہیں ان کا ایک حصہ ہے ان کا ایک پارڈ ہے کلورو پلاس کو جاننے کے لیے ہم اس کے سٹرکچر میں جائیں گے تو تب ہم کلورو پلاس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے سٹرکچر آف کلورو پلاس میں ہمارے پاس کچھ پارٹس ہوتے ہیں ایک ہے آوٹر میمبرین یعنی باہر والی میمبرین یا باہر والی کور ایک ہے انر میمبرین ایک ہے انٹر میمبرین سپیس سٹرومہ تائلکائٹ گرینم اینڈ تائلکائٹ لیمیلا تو اب ہم اس سب کو ون بائی ون سٹڈی کریں گے یہاں پر ہم نے ایک پلانٹ سل کو ڈرائی کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ سل ہے اس پلانٹ سل کے اندر یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس کلورو پلاس کہلاتا ہے تو اگر ہم اس کلورو پلاس کو باہر نکال دیں اور ہم اس کو زوم کر لیں تو ہمارے لئے سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ جو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کلورو پلاس کے ڈائیگرام ہے اگر ہم اس فغور سے دیکھیں تو کلورو پلاس کے ایٹerte گیت یہ باہر والی میمبرین یہ سب سے باہر والی میمبرین ہے تو اس کو ہم نے نام دیا ہے outer membrane اس کے بعد یہ والی membrane جو ہے یہ اندر کی طرف ہے تو اس کو ہم نے نام دیا ہے inner membrane اور اس outer membrane اور inner membrane کے درمین یہ جو خالی جگہ ہے یہ والی یہ ساری اس کو ہم نے نام دیا ہے inter membrane space اب ہم آتے ہیں کلوروپلاسٹ کے اندر کلوروپلاسٹ میں ہمیں یہ جو سکھے سے نظر آ رہے ہیں یہ جو کوائنٹ سے ان سکھوں کو ہم نے نام دیا ہے تائلکائٹ یہ ہو گیا تیلکائٹ لیکن یہاں پر تا ان تیلکائٹ کے گروپ سا بنا ہوا ہے انسکو کا ایک گروپ سا بنا ہوا ہے ایک گروپ یہ ہے ایک گروپ یہ ہے ایک گروپ یہ ہے اور ایک گروپ یہ ہے گروپ آف تیلکائٹ یا بندل آف تیلکائٹ کو ہم نے نام دیا ہے گرینہ اچھا اس گرینہ اس گرینہ اور اس گرینہ اور اس گرینہ کے درمین یہ جو خالی جگہ ہیں یہ جو صفیسی جگہ نظر آ رہی ہے خالی جگہ اس کو ہم نے نام دیا ہے سٹرومہ یہ ہو گیا سٹرومہ اور یہ گرینہ اس گرینہ کے ساتھ اٹیج ہے اس پارٹ کی مدد سے یہ جو بلیک سا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے تائلہ کائٹ لیمیلا تو یہ ہمارے پاس کلورپلاس کے ایک سمپل اور آسان سا سٹرکچر ہو گیا اب اگر ہم اس تائلہ کائٹ کو سٹڈی کرنا چاہے تو ہم اس مقصد کیلئے ہم اس کو زون کریں اس تائلہ کائٹ کو ہم نے زون کیا ہوا ہے تو یہ کچھ اس طرح دکھائی دے گا یہ ہمارے پاس تائلہ کائٹ ہے اگر ہم اس تائلہ کائٹ کو غور سے دیکھیں تو یہ تائلہ کائٹ کا آوٹر میمبرین ہے تو اس کو ہم نے نام دیا ہے تائلہ کائٹ میمبرین اس تائلہ کائٹ کے اندر یہ جو خالی جگہ ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے تائلہ کائٹ لیومن ایک کلورپلاسٹ کے اندر پین سے لے کر سو تک گرینہ ہو سکتے ہیں تائلہ کائٹ کو اگر ہم سٹڈی کرنا چاہے تو تیلکائٹ ہمارے پاس ایک گریک ورڈ ہے کس نے اس کو ڈسکور کیا تھا مین کی نامین سائنٹس نے اگر ہم اس کی شیپ کی بات کرے تو بلکل کوئن کی طرح ہے یعنی سکے کی طرح اس کے ایڈ گیڈ بھی میمبرین موجود ہے تو یہ ہمارے پاس ایک میمبرین باؤنڈڈ پارٹ ہے ایک تیلکائٹ میں ہمارے پاس 230 سے لے کر 250 تک کلورو فیل ہو سکتے ہیں کلورو فیل کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ایک کلرڈ کمپاؤنڈ ہے جو کہ فوٹوسینٹس میں ہیلپ کرتا ہے لیو جو ہمارے پاس گرین کلر میں دکھائی دیتے ہیں تو وہ اسی کلورو فیل کی مدد سے تیلکائٹ کے اندر ہمارے پاس 335 پروٹین ہے ان میں بیالیس پرسن جو پروٹین ہوتے ہیں وہ فوٹوسینٹس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوگی کہ کلورو پلاسٹ کے ایک آؤٹر میمبرین ہے ایک انر آؤٹر اور انر میمبرین کے درمائے اور گروپ آف تیلکائٹ کو ہم نے نام دیا ہے گرینہ ایک کلورو پلاسٹ میں دس سے لے کر سو تک گرینہ ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں کلورو پلاسٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے پرفارم فوٹوسینٹس پلان میں جو فوٹوسینٹس ہوتا ہے فوٹوسینٹس وہ پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک پلان اپنے لئے خوراگہ تیار کرتا ہے تو یہ فوٹوسینٹس اصل میں کلورو پلاسٹ کے اندر ہی ہوتا ہے لپٹ فارمیشن یہ اصل کے لئے لپٹ کی فارمیشن بھی کرتا ہے ایمائنو ایسٹ کی فارمیشن بھی کرتا ہے اور ایمائنو ایسٹ بعد میں آپس میں مل کر جو ہے وہ پروٹین بناتے ہیں اور ایمیون رسپونس کا کام بھی دیتے ہیں یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹ کے اندر وائرس یا بیکٹیریا چلے جاتے ہیں تو پلانٹ ان کے خلاف ایک مضاحمت شو کرتی ہے اس مضاحمت کو شو کرنے کے لئے پلانٹ اور کلوروپلاس سے بھی ہیلپ لیتی ہے تو ایمیون رسپونس میں بھی یہ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کلوروپلاس کے ایک سمپر واسان سا انٹرڈکشن ہو گیا